روس کی فوج نے یوکرین کے سہلی شہر ماریو پول کا محاصرہ کر لیا جبکہ نیٹو نے یوکرین کے جانب سے روس کی بمباری روکنے کے لیے نو فلائی زون کی درخواست مسترد کر دی روسی فوج کی جانب سے ماریو پول کا محاصرہ کرنے کے بعد یوکرین کے ایک اور شہر ارپن کے وسط کی طرف پیش قدمی جاری ہے جسے رکنے کے لیے یوکرینی فوج نے اہم پل تباہ کر دیا روسی پولیمر نے یوکرین سے جنگ کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلانے پر پندرہ سال قید کی سزا کا قانونی مسودہ منظور کر لیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق نئے بل کی منظوری کا مقصد غیر ملکی میڈیا کی ملک میں روس کی مخالفت رکنا ہے تاکہ سزا کے در سے ایسی خبر نہ چلائی جائے جو روسی موقع کے مخالف ہو امریکی سینیٹر لینزے گراہم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین پیر حملے کے بعد روس میں کسی شخص کو صدر ولاد امیر پیوٹن کو قطر کر دینا چاہیے تھا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ صرف روس کے لوگ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پشاور کے خود کچھ دھماکے میں شہید دو پولیس اہلکاروں سمیس 27 افراد کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خان محمود خان سمیس دیگر حکام کی شہید پولیس اہلکاروں کی نمازی جنازہ میں شرکت اور دوسری طرف جامعہ مسجد میں خود کچھ دھماکے کا مقدمہ درج کرنے کے لیے سی ٹی ڈی کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ خود کچھ حملہ آور نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور حملہ آور نے مسجد کے اندر نمازیوں پر فائرنگ کی پھر خود کچھ دھماکہ کیا دھماکے سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچا پاکستان پپلس پارٹی کے چیئرمن بلاور بھٹو زرداری کی چھوٹی ہمشیرہ آسفا بھٹو زرداری ڈرون کیمرہ ٹکرانے سے زخمی ہو گئی تھی آسفا کو فوری طور پر تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا پانچ ٹانکوں کے باوجود چہرے پر مسکراہر بکتاور نے بہن آسفا کی تصویر جاری کر دی پنجاب کی عوام کا نعرہ ہے گو سیلیکٹڈ گو بلاور کا ساہی وال میں عمامی مارچ سے خطاب بلاور بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک دہشتگردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے انہیں شکست دے سکتا ہے صدر اور وزیراعظم دہشتگردوں کے سامنے جھک چکے ہیں جس سے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے فیٹ اپ نے جون تک پاکستان کو گریہ لیسٹ میں برقرہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کو منی لانڈرنگ اور ٹیرریزم، فنانسنگ کی روک تھام سے متعلق فیٹ اپ ایکشن، پلان کے باقی نکات پر جون تک عمل درامت مکمل کرنا ہوگا اشاور دھماکے کے بعد اسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ انڈریو مکڈولن کا بیان سامنے آ گیا برطانوی خبر رسائن جنسی رائٹرز کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ٹیم محفوظ ہاتھوں میں ہے تاہم اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں تو ہماری سیکیورٹی ٹیم ہماری رہنمائی کرے گی راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے آغاز سے قبل گزشتہ روز انتقال کرنے والے لیجنڈ لیکس پینر شین وان کو خراج اقیدت پیش کیا گیا دوسرے دن کے کھیل کے آغاز سے قبل اسٹریلین لیجنڈ شین وان اور پشاور دھماکے کی یاد میں ایک منٹ کی خموشی اختیار کی گئی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر شین وان کو خراج اقیدت پیش کیا اور پشاور دھماکے میں شہید انوالوں کے لیے دعا کی ملک بھر میں کرونا وارث سے چوبیس گھنٹوں کے دران مزید دس افرات انتقال کر گئے انسی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرح دو شرح دس پیسد ریکارڈ اس کے علاوہ آٹھ سو بیالیس مریضوں کے حالت تشویشناک